رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے اے آدم کے بیٹے اگر تم مسیبت لاحق ہونے پر صبر کرو اور مجھ سے صواب طلب کرو تو میں تمہارے لیے جنت میں داخلہ سے کم کسی صواب کو پسند نہیں کروں گا وقار صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ہماری زندگی میں صبر کا کیا کردار ہے اگر آپ مجھے کسی ملت میں لے جائیں اور اس کے چوک میں کسی میں کھڑا کر دیں اور لوگ جو ہیں وہ اشارہ کراس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یعنی ریڈ اشارہ کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں یا اگر وہ کھڑے بھی ہوں مطلب اشارہ پر کھڑے بھی ہوں تو وہ بڑے بادل ناخواستہ اور سٹیرنگ بجاتے ہوئے اور موبائل پر اور یہ تان کمفرٹیبل بلکل ملکہ وہ کمفرٹیبل نہ ہو ایتائیس تو ہارن بھی بجا رہے ہوتے ہیں اسی طرح یہ بلکل ہارن بجا رہے ہوتے ہیں اسی طرح ڈپر بغیرہ جس طرح لگا رہے ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ کو سوسائیٹی میں پھرتے ہوئے آپ کو یہ آئیٹیا ہو جاتا ہے کہ اس سوسائیٹی میں جو بچوں کا سیلیبس ہے یا نساب ہے یا پیرنٹس جو ہیں یا پیرنٹنگ ہے اس کے اندر صبر کی تعلیم نہیں ہے ٹوٹل نہیں ہے مثلاً اس میں بچوں کو صبر کی اس تعلیم سے نہیں گزارا گیا پیرنٹس نے بھی نہیں گزارا تو جس کی وجہ سے وہ ان بچوں کے اندر ابھی وہ چیز ڈیویلپ نہیں ہوئی میں آپ کو سادہ سی ایک تجربہ بتا رہتا ہوں ایک لانگی چیوڈنل سٹیڈی ہے سائیکالوجی میں اس میں انہوں نے یہ کیا کہ بچوں کو کچھ کینڈیز دیں اور کینڈیز اس طرح دیں کہ انہوں نے کہا کہ ابھی اگر آپ لے لینی ہے تو آپ کو دو ملیں گی لیکن ابھی اگر آپ لیتے ہیں تو آپ کو پانچ ملیں گی اور اگر آپ سے سبر کرتے ہیں تو آپ کو دس ملیں گی یا پندرہ ملیں گی جو کی کونٹیٹی ہے جن بچوں نے فوری طور پہ کینڈیز لی ان کو نوٹ کر لیا گیا جن انہوں نے تھوڑا سبر کیا ان کو بھی نوٹ کر لیا گیا اور پھر ان کی زندگی پندرہ سال ٹریک کی گئی ہر وہ بچہ جس نے فوری طور پہ جو تھوڑا سی کینڈیز تھی فوری لے لی تھی انہوں نے اپنی لائف آنے والی لائف میں بڑا سٹرگل کیا اور ہر وہ بچہ جس نے سبر کیا تھا وہ بہت اچھا اور سکسیسفل رہا کہنے کا مطلب یہ کہ پلس کنٹرول ہے یہ اس کی تربیت بہت بنیادی تربیت ہے جو کہ بچوں کوئی دے دینی چاہیے بلکہ مولانا صاحب آپ اگر کوئی اس پہ کرنا چاہے سبر کے حوالے سے تو بہت تھی اسلام میں سبر اور شکر یہ دو ایسی چیزیں ہیں جن ایسی لگتا ہے دو پلرز ہیں اور مجھے لگتا ہے دونوں بڑی مشکل چیزیں سبر کو بہت مشکل چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے کاغذوں میں صابر اور شاکر بننا چاہتے ہیں تو کیا کریں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بھی اور اپنے بچوں کی بھی یہ تربیت کرتے رہے ہیں کہ دین نے ہمیشہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں اور دنیاوی اعتبار سے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں تو قطبہ اللہ صابرن و شاکرہ تو اللہ تعالیٰ اپنے کاغذوں میں تمہیں صابر بھی اور شاکر بھی شمار کر دے گا اور جتنی مددیں شکر پہ ہیں اور جتنی مددیں صبر پہ ہیں دونوں آپ کو عطا کر دی جائیں گی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک خاتون کا ذکر کیا گیا کہ اس کا بچہ فوت ہو گیا تو اللہ کے محبوب ان کے پاس خود تشریف لے گئے جا کے کہا کہ صبر کریں تو بچائے وہ صبر کرنے کے الٹا اللہ کے محبوب کو کہتی آپ کا بچہ فوت ہوتا تو پھر میں آپ سے پوچھتی ابھی نہیں مسلمان ہوئی تھی ان کو نیندازہ تھا کہ کیسے گفتگو کرنی آپ تشریف لے آئے تو بعد میں اس عورت کو سمجھایا گیا کہ تو نے یہ کیا کیا تو اب آئی اللہ کے محبوب کے پاس آکے کہنے کی مجھے معاف کر دیں اب میں صبر کروں گا آپ نے فرمائے آپ صبر ہی کرنا اور کیا کرنا ہے صبر ہوتا جب صدمہ پہنچتا ہے بہت بہت بڑی بات ہے نوکار بھئی بہت شکریہ اور مولانا بہت شکریہ پرگرم ہمارا اپنے اختتام کی جانب پہنچتا ہے اور اختتام میں آپ کو معلوم ہے ہم ناتے رسول اللہ